اور اس برے کال یہ پرشت بھومی اب تیار کرتی ہے وہ گراؤنڈ وہ میدان جسے ہم کہتے ہیں گیر کانگریس واد راجنیتک اوہاپو، آرثک کٹھنائیاں اور جن آندولن اسی کی پرشت بھومی میں ہوتا ہے گیر کانگریس واد کا جن تو اگر ہم گیر کانگریس واد کے زیادہ پربھاوشیل یا اس کے جنم اور پربھاوشیل ہونے کے کارنوں پر جائیں تو یہ تین کارن مکھیں ہیں راجنیتک اوہل پتھل، آرثک کٹھنائیاں اور جن آندولن اس کے پرنام صورت جو جن آندولن جنم لیتا ہے اور اگر روپ لیتا ہے یہ جو گیر کانگریس واد کا جو بچار تھا یا اس پورے گھٹنا کرم کو، اس پورے حالات کو، اس پوری ستھتی کو کانگریس کے ویروت کانگریس کے خلاف اس کا اپیوگ کرنا کانگریس کو نیچا دکھانے کے لیے اس تھیتیاں نرمت کرنے کے لیے اس پورے گھٹنا کرم میں ایک ویقتی بہت مہتپونڈ بھومکہ نبھاتے ہیں اس راننیتی کے، اس مہتپونڈ بھومکہ نبھانے کے پیچھے رام منوہر لوہیہ، ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ کا ہاتھ تھا بہت پرسدھ نام ہے ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ جنہوں نے سبھی وپکشی دلوں کو ایک منچ پر آنے کی پریرنا دی تو رام منوہر لوہیہ گیر کانگریس واد کے ایک طریقے سے جنک مانے جا سکتے ہیں انہوں نے اس ویچار دھارہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ کانگریس پرنالی جو ہے ان کا کیا سوچ تھی کہ کانگریس پرنالی جس کا میں جکر پور میں لگاتار کرتے رہا ہوں وہاں آلوک تانترک ہے پہلی بات دوسری بات وہ گریب ورودھی ہے ان دو بندوں پر انہوں نے پرہار کرتے ہوئے کانگریس کی ان دو نیتیوں پر پرہار کرتے ہوئے جنتہ کا سمرتھن حاصل کرنے میں سفلتا پائے اور جنتہ ویسے بھی کانگریس کے علاوہ کچھ اور کسی اور کو دیکھنا چاہ رہی تھی ستہ میں کیونکہ کانگریس کی نیتیوں نے جو ستھتی دیش کی کر دی تھی یا جو ستھتیاں دیش کی نرمت ہو چکی تھی اس کے لیے جنتہ کانگریس کو ہی دوشی مان رہی تھی تو رامن اور لویا ان سب ستھتیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں وپکشی دلوں کو ایک منج پہ لاتے ہیں اور کانگریس پرنالی کو دوش دیتے ہوئے سے الوک تانترک اور گریبی ورودھی بتاتے ہیں گریبوں کا ورودھی بتاتے ہیں اور آوہان کرتے ہیں کہ ایسی ستہ کو اب اکھاڑ فینکنے کا سمیں آ گیا ہے اور ایسی ستہ کو اکھاڑ فینکنے کا دائیت جو ہے وہاں وپکشی دلوں کا ہے ارثہ جنتہ نے اپنا کام کر دیا جنتہ اب سڑک پر آ چکی ہے لیکن اس کو نیتری تو چاہیے ہو اور وہ نیتری تو کہاں سے ملے گا کسی راجنیتک دل سے تو یہ ضروری ہے کہ راجنیتک دل کسی ایک منچ پر آئیں وہ اپنا دائیت کو سمجھیں جنتہ کی آواز کو محسوس کریں اور ایک جٹ ہو کر کانگریس کا بیروت کریں کانگریس کا پرتیروت کریں انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے تین عام چناؤں میں جدی اس کو ہم باریکی سے دیکھیں اس کا ویشلیشن کریں تو ہر چناؤں میں کانگریس کو کل متوں کا چالیس سے پچاس پتیشت مت ملا ہے کل متوں کا چالیس سے پچاس پتیشت مت ہی اس کو ملا ہے یعنی ہر سو مت میں جیدہ سے جیدہ سے پچاس پتیشت ملا ارتھات دوسرا پچاس مت اس سے نہیں ملا دوسرا پچاس مت ویروتی دلوں کو گیا پر چونکہ یہ ویروتی دل ٹوٹے ہوئے تھے بٹے ہوئے تھے ایک جوٹ نہیں تھے ان کے ووٹ ٹوٹے ہوئے تھے اس لیے ان کا جیتنا نامومکن ہی تھا انہوں نے جنتہ کے سامنے اپنے وشلیشن اپنے انیلیسس کے کچھ اور بندو رکھے اور ان کا کہنا تھا کہ ماتر پچاس پتشت ووٹ ملنے پر کانگریس کو لوگ سبح کی تین چوتھائی سیٹیں مل جاتی ہیں ارثات انی پچاس پتشت چونکہ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ان لوگ کے ووٹ کٹ جاتے ہیں اس لیے ان کو کوئی زیادہ سفلتہ نہیں ملتی یہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ دیش کے پچپن پتشت سے ادھک مت داتا کانگریس کے خلاف ہیں ایسا ان کا نشکرش تھا پچھلے تین عام چناؤں کے پرناموں کے ادھار پر لوہیہ کے دوارہ یہ دیئے گئے نشکرش ایک طریقے سے ویگیانک ادھین آکڑوں کے ادھار پر کیے گئے اس ادھین کو انہوں نے جنتہ کے سامنے بارم بار رکھا ویروزی دلوں کے نتاؤں کے سامنے بارم بار رکھا اور یہ ثابت کرنے کا پریاس کیا سفل پریاس کیا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جو انیکتہ ہے ہم لوگوں کے بیچ میں جو ویرود ہے اس سے ہمارے ہی ووٹ بٹ جاتے ہیں عطا ہم سب کو ایک جٹھ ہو کر کانگریس کا مقابلہ کرنے اور اسے ستہ سے ہٹانے کا پریاس کرنا چاہیے کل ملا کر نشکرشیہ کہ رام منہرلوزیہ کا کہنا تھا ایک جٹھ ہو تو کانگریس کے پراجت ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے اس ایک جٹھتہ کی بھاونہ کو وکست کرنے میں رام منہرلویہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور پرنام کیا ہوتا ہے کہ جب اس ادھین کے پرنام ویرودی دلوں کو دیے جاتے ہیں اس ادھین پر ویعاپک وچار ومرش ہوتا ہے تو سبھی اس نشکرش پہ پہنچتے ہیں سبھی دل کی ایک جٹھ ہونے کی ضرورت ہے اور انتتہوی لوگ ایک منچ پر آتے ہیں کئی جگہ تو کچھ راجیوں میں تو کانگریس کے خلاف سب لوگ ایک ہوتے ہیں اور کچھ راجیوں میں سیٹوں کے لے کر ان کے بیچ میں سہمت ہی ہوتی ہے کہ جس سیٹ پر یہ دل لڑ رہا ہے اس سیٹ پر ویرودی دل دوسرے دل نہیں لڑیں گے اس پرکار ان دو طریقوں سے کانگریس کے خلاف ایک مہم چھیڑا جاتا ہے تو یہ ہے گیر کانگریس واد کی اتپتی کے کارن اور گیر کانگریس واد کی بھاونا کو اگنی دینے کا کام رام منہولویا کرتے ہیں انہیں سب کو ایک منچ پر لانے کا کام رام منہولویا کرتے ہیں اور کس پرکار سے کانگریس کو پراجت کرنے کی رننیتی بنتی ہے کچھ راجیوں میں سارے ویرودی دل کانگریس کے خلاف یعنی ایک اور کانگریس اور دوسری اور پورے ویرودی دل ایک جٹ ہو کر ایک دل کے روپ میں دوسرا کچھ انی راجیوں میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر سہمتی ہو جاتی ہے تال میل بیٹھا لیا جاتا ہے یہ طریقہ اکتیار کیا انہوں نے کانگریس کو پراجت کرنے کا اب چناؤ ہوتا ہے جیسا میں نے بتایا اندرہ گاندھی کو ماتر ایک ورش بھی نہیں تھا پردھان منتری بنے کہ چناؤ سر پہ آ بیٹھتا ہے اور جو کانگریس سنگٹھن کے جو بڑے بڑے نیتا تھے ان کی یہ سوچتی کہ اندرہ گاندھی پردھان منتری ہونے کے ناتے چونکہ انہیں انبھاؤ نہیں ہیں وہ ہماری اور ستت روپ مخاطر ہوں گی اور ایسا ہوا بھی پرارمبک مہینوں میں چناؤ کی تیاریاں ہوئیں چناؤ ہوتا ہے اور چناؤ کا جنہ دیش کیا آتا ہے چوتھا آم چناؤ انیس سو سڑ سٹ ویعاپک جن اسنتوش اور راجنی تک دلوں کا دھروی کرن یہ دو مکھے کارن ہو جاتے ہیں ویعاپک جن ویروض ویعاپک جن اسنتوش جس کے کارنوں کا ہم جکر کر چکے ہیں اور اوپر سے راجنی تک دلوں کا دھروی کرن ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ایک جوٹ ہونا ویروضی ہونا ایک دھرو میں کانگریس دوسرے دھرو میں انی دل ایک ساتھ اس ماحول میں لوگ سوہ اور راج سوہ کے چناؤں ہوتے ہیں فروری میں کانگریس پہلی بار نہرو کے بینا چناؤں لڑتی ہے یہ ایک بہت اہم بند تھا کہ اندرہ گاندھی اب سامنے رہتی ہیں اور وہاں بھی ایک انوہو کی کمی کے دور سے گجر رہی ہیں وہاں بھی ایک ایسے کال سے گجر رہی ہیں جو بڑا وشم کال مانا جاتا ہے بھارت کے اتخاص میں اور اوپر سے نہرو کی انپسٹھی تھی پہلی بار بھارت میں لوگ سوہ چناؤں بینا نہرو کے ہوتا ہے فروری انیس سو سڑھ سٹ تک یہ میں چناؤں ہوتے ہیں اور پچیس کروڑ متداتا اس میں بھاگ لیتے ہیں متدان کا پرتیشت رہتا ہے ایک سٹھ دشملہ تین تین ارثات ہر سو میں ایک سٹھ لوگوں نے متدان کیا کون سو وے سو جو متدان کے ادھکاری تھے یعنی متدان کی پاترتہ رکھتے تھے ایسے پچیس کروڑ لوگوں میں ایک سٹھ پرتیشت لوگوں نے متدان کیا لوگ سوہ کی پانس سو بیس اور راج سوہ کی لوگ سوہ کی پانس سو بیس اور راج کی ودھان سوہوں کی لگ بھاگ تین ہزار چار سو چھین سٹھ سٹھوں کے لیے چناؤ ہوا ہر راج کی ودھان سوہ کی سیٹوں کی سنخیہ الگ الگ ہوتی ہے جیسے چھتیز گڑھ کی نبے ہے ایسے اتر پردیش کی تین سو کے آس پاس ہر راج کی الگ الگ ہوتی ہے پر کل سنخیہ جو تھی ودھان سوہ کے سیٹوں کی تین چار سو چھین اتنوں کے لیے چناؤ ہوتا ہے چناؤ پرنام ایسے ہوتے ہیں جو پورا نقشہ بدل دیتے ہیں راجنیتی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے راجنیتی کا مانچتر ہی بدل جاتا ہے سترہ راج جہاں چناؤ ہوئے کیول نو میں کانگریس کو بہومت ملتا ہے کہاں وہ کانگریس جس کا ہر راج میں شاسن تھا اب وہ چمٹ کر راجیوں میں ماتر نو راجیوں ملتی ہے اور جو راج جہاں پر کانگریس کو بہومت ملا وہ تھے اندرپردیش اصم گجرات حریانہ جمہ کشمیر آدھی آدھی لوگ سبھا کے پانچ سو بیس اسطانوں میں کانگریس کو کیول دو سو اسی ملتا ہے پانچ سو بیس میں دو سو اسی بہومت کے لئے کتنا چاہیے ہوتا ہے پانچ سو بیس کا آدھا وہ بہومت کے لئے لیکن یدی مہتپون مددوں پر لوگ سبھا میں متدان ہونا ہے اور اس میں جیتنا ہے سرکار کو تو اسے دو تہائی بہومت چاہیے ابھی تک کانگریس کو دو تہائی سے بھی زیادہ بہومت ملتا تھا تین چوتھ تک اس کی سنخیہ رہتی تھی یہاں پروہ سمٹ کر اب دو سو اسی سیٹ پہ آگئی سو دنس پارٹی نے لوگ سبھا میں بیالیس ستھان پرابط کیے جبکہ پسلے نرواشن میں اسے کیول اٹھارہ ملے تھے بھارتی جنسنگ کو چودہ کے مقابلے اس بار پینتیس ستھان ملے پرتیشت کی ہم بات کریں تو کانگریس کا پرتیشت چالیس تھا چالیس دشملہ سات تین یعنی سو متدات میں چالیس دشملہ سات تین متدات ابھی بھی کانگریس کے سات تھے اسی کا پرنام تھا کہ کانگریس کو اتنی وشا مستطی میں بھی دو سو اسی سی مل گئیں جنسنگ کو نو دشملہ چار ایک پرتیشت جنسنگ کا جک اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ جنسنگ وہی پارٹی ہے جس کے جس کے بھارتی جنتہ پارٹی کے مول میں جنسنگ پارٹی ہے ایسا کہنا زیادہ اچت ہوگا ورطمان بھارتی جنتہ پارٹی جس کا کیندر میں شاسن ہے اور جو مجورٹی میں ہے اس کے مول میں جنسنگ پارٹی ہے جنسنگ پارٹی کی شروعات دیکھئے اس کے نو دشملہ چار ایک پتشت سے ووٹ ملتے ہیں یدی ہم راجیوں کا کچھ جکر کریں تو اس تکار تھی جو آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کل کتنی سیٹے وں سے پنجاب راجستان اڑی سا مدی پردیش آدھی آدھی اس کا آپ ادھین کریں گے تو ایک آپ کو انداز ہو جائے گا کہ کانگریس کی ستھیتی بنام ویرودھی دل کی ستھیتی کیسی رہی گیر کانگریس واد کی بات ادھوری ہو جائے گی یدی ہم تھوڑا سا گیر کانگریس سواد کی وچار دھارہ کو آگے بڑھانے والے جنک رام منور لوہیہ کے بارے میں اور ان کے پرم سہیوگی کرپوری تھاکر کے بارے میں تھوڑا اور نہ جانے تو تھوڑا سا ہم ان دونوں کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں شری کرپوری تھاکر ان کا جن انیس دسمبر ستر اور جون اکھتر پھر اس کے بعد جون ستتر اور اپریل سنوانسی کے دوران کانگریس کے مکھے منتری رہے اس دو کال میں مکھے منتری رہے اور کال دیکھئے ستر اکھتر ستنتہ سنگرام سے نانی تھے ستنتہ آندولن میں بھاگ لیا تھا سماج وادی وچار دھارہ کے نیتہ تھے اور مجدوروں اور کسانوں کے لیے انہوں نے وشیش کام کیا مجدوروں اور کسانوں کی آواز کو راجنیتی کے سروچ منچ میں لوگ صبح میں اور ان وشیش منچوں میں پہنچانے کا کام کر پوری تھاکر نے بکھو بھی نبھا بڑے سرل پرکرطی کے سرل نارائن ڈوارہ باد میں چلائے گئے آندولن میں بھاگی داری مکھ منتری کے روپ میں اپنے دوسرے کارکال میں جو میں نے بتایا پچھڑوں کے لیے آرکشن لاغو کرنے والے ویکتی کی روپ میں جانا جاتا ہے اور ان کی ایک خاصیت تھی یہ جمین سے اتنے جڑے ان لوگوں کے ساتھ اتنے جلو ہوئے تھے کہ انگریجی بھاشا کے استعمال کے یہ سخت ویروضی تھے کسی بھی سرکاری کارے میں انگریجی کے استعمال پر ان کا پربل ویروض ہوتا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بھارت کی ادھکتر جنتہ اور خاص کر اس طبقے کی جنتہ ہندی بھاشی سرگواس انیس سو سڑھ سٹ میں ہوتا ہے یعنی اسی ورش جس ورش چوتھے لوگ سبح چناؤ ہوئے لیکن اپنی مرت کے پور انہوں نے سنشت کر لیا تھا کہ گیر کانگریس واد اپنی جڑ مضبوط کرے کارپوری تھاکر کی طرح یہ بھی ایک سماج وادی نیتا تھے مول پارٹی میں ویبھاجن کے بات سوشلیس پارٹی میں آئے اور بعد میں سنیوک سوشلیس پارٹی کے نیتا بنتے ہیں سنیوک سوشلیس پارٹی کل ملا کر یہ سماج وادی رہے یہ سوشلیس رہے 1963 سے 67 تک لوگ سبح کے سانسد رہے اس کے بعد مین کائن اور جن اس کے سنپادک رہے سنسطھاپک سنپادک گیر یوروپی سماج وادی شدہان کے وقاس میں مولک یوگدان یہ ایک بلکل الگ وچار دھارہ ان کی تھی تو آپ کو کیول یاد رکھنا ہے کہ سماج وادی شدہان گیر یوروپی سماج وادی شدہان کے وقاس میں انہوں نے یوگدان دیا اس وچار دھارہ کو سماج وادی وچار دھارہ کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا اور جو سب سے مہت پورن ہیں جس کے لیے اس ادھیائے میں ان کا نام ہم بار ام بار سن رہے ہیں وہ ہے گیر کانگریس واد کے رن نیتی کار کے روپ میں گیر کانگریس واد کی رن نیتی بنانے میں ان کا اہم یوگدان رہتا ہے کارپوری تھاکور جیسے یہ بھی انگریجی کے پرکھر ویروضی رہے اور ایک ایسے راجنیتک نیتا کے روپ میں چرچت رہے جنہوں نے شروع سئی نہرو کے خلاف مرچہ کھول رکھا تھا ایسا آیا جب نہرو کی چھتر چھایا میں بڑھے پلے نیتاؤں میں ہی نہرو کے پرتی ان کی ویچار دھارہ کے پرتی ان کی کارش علی کے پرتی ویروض شروع ہوتا ہے اور رام منح لویا ایسے نیتاؤں میں سب سے پرارمبک نیتاؤں میں تھے تھے جنہوں نے نہرو کا ویروض کرنا شروع کیا یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ نہرو ابھی تک ایک اجات شتر کے روپ میں ایک بہت بڑے وشال نیتا کے روپ میں بھارت ہی نہیں وش راجنیتے میں اپنی گہری پیٹ بنا چکے تھے لیکن رام منح لویا اپنے وچاروں کے کارن نہرو اسے ہمیشہ ٹکراتے رہے راجیوں میں دلی ستھتی کی سوچی کو اجھے ہم اور آگے دیکھیں تو آپ آئیں گے کتنے سارے راجنیت دل اب پنپ چکے تھے ابھی تک جو ہم نے ادھیان کیا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت میں 1947 کے بعد کانگریس ایک ماتر دل تھا اور زیادہ سے زیادہ کچھ چھٹ پچھ دو تین دل اور آئے ہوں گے لیکن بات ایسی نہیں آپ یہ سوچی دیکھئے کشتری دلوں کی اتنی لمبی سوچی اور ان کے دوارہ ستھانی لوک ستھانی ودھان سفا کے چناؤں میں کچھ سیٹیں حاصل کیا جانا یا ایک بدلاؤ کی اور اشارہ کرتا ہے یہ ایک پریورتن کی ہوا کی اور اشارہ کرتا ہے یہ دلی ستھتی میں مدی پردیش کو چھوڑ دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1967 کے چناؤں بہت زیادہ الٹ فیر والے رہے آپ دیکھیں گے اس نقشے میں دیکھئے ودھان خیتروں میں گیر دلی سرکار آتی ہے گیر کانگریسی سرکار آتی ہے ارثات ان خیتروں میں جہاں ابھی تک کانگریس کا ورچس تھا وہ سماپت ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات اس کا ادھیان کرنے پر آپ دیکھیں گے کہ یہ خیتری دل یا خیتری دلوں کا پربھاؤ سفل ہوئے بڑا وستاریت خیتر دکھائی دے رہا ہے 1967 کے چناؤں میں کافی اُلٹ فیر اور اسی لئے راجنیتک بھوچال راجنیتک بھوکم کا کال ہم کہتے ہیں اس چناؤں میں کیندر میں تو کانگریس کی سرکار آتی ہے کیندر میں تو کانگریس سفل ہوتی ہے اپنی سرکار بنانے میں پانچ سو بیس میں اسے دو سو اسی سی سی ملتی ہیں ید جب وہ بھی پہلے کی تلنا میں بہت کم تھی پر سرکار بنانے کے لئے پر وہیں سات گیر کانگریس سی راجیوں میں سات گیر کانگریس سرکاریں بنتی ہیں جہاں راجستان کی راجی دیکھیں تو راجستان میں بھی کانگریس کو بہومت نہیں ملا لیکن کانگریس نے کچھ فیر بدل کر کے کچھ راجنیت داؤن پیچ کھیل کر اپنا بہومت حاصل کیا کچھ اندلوں کی مدد لی اور ان کی سہایتہ سے اپنی سرکار بناتی ہے تو پہلی بار بھارت میں بڑے پیمانے پر گیر کانگریس واد کی لہر دیکھی گئی اور راجیوں میں جو کانگریس کا ایک ادھکار تھا وہ سماپت ہوتا ہے اس ایک راجیوں میں ایک ادھکار کے سماپت ہونے کا پرنام کیا ہوتا ہے کہ اب بھارت کے نقشے کو دیکھیں دلی میں راشتری سرکار ہے اور اس راشتری سرکار کے ماتحت بھارت کی سنگھی شاسن پرنالی کے تحت راجیوں میں راج سرکار ہیں اب ان میں سے آٹھ سرکار گیر کانگریس ہیں اور گیر کانگریس سرکار جب تب اب کیندر سرکار کے ساتھ نوک جھوک کرتی ہیں گیر کانگریس سرکار ہیں اب اپنے اپنے پربھاؤ کھیتر میں کانگریس کے خلاف لگاتار پچار کرتی ہیں اور اس پرکار کانگریس کی ستھی اب بد سے بد تر ہونے کی ستھی میں آگئی گیر کانگریس واد کا پربھاؤ اتنا بڑھا کی اب نئے نئے داؤ پیچ نئے نئے ہتھ گنڈے کانگریس کو ستہ سے باہر رکھنے کے لئے راجنیت دلوں دوارہ اپنا جانے لگے اسی ہتھ گنڈوں میں اسی نئے طریقوں میں ایک طریقہ تھا گٹ بندھن گٹ بندھن کی راجنیت پرارم ہوتی ہے ورطمان میں آپ نے سنا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کی ورطمان میں کیندر میں کس کا شاسن ہے بھارتی جنت پارٹی کا یا کسی گٹ بندھن کا یدی آپ کے سامنے پرشن پوچھا جائے تو آپ کا اتر کیا ہوگا بھارتی جنت پارٹی کا شاسن ہے یا کسی گٹ بندھن کا شاسن ہے یا کسی انی دل کا شاسن ہے یا یہ تینوں ہی اتر گلت ہیں صحی اتر ہے گٹ بندھن کا شاسن گٹ بندھن کون سا گٹ بندھن ہے National Democratic Alliance NDA National Democratic Alliance NDA NDA में BJP کا بہت زیادہ بہومت ہے بھارتی جنت پارٹی کا بہت زیادہ بہومت ہے NDA کو جتنی سیٹیں لوگ سبح میں ملی ہیں اس میں سب سے زیادہ سیٹیں بھارتی جنت پارٹی کو ملی ہے اور اسی لیے NDA کے اندر بھارتی جنت پارٹی کا ورچ چسو ہے اور اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کینڈر میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ہے واسطہ میں کینڈر میں نیشنل ڈیموکریٹک ایلائنس کی سرکار ہے جس کا نترت بھارتی جنت پارٹی کر رہی ہے اور دوسرا گھڑ بندن کون سا ہے UPA United Progressive Alliance جس کا نترت کانگریس اور اس کے ساتھ انیدل NDA میں BJP سب سے زیادہ سیٹوں والا دل اور اس کے ساتھ اس کے سہیوگی دل جڑے ہوئے ہیں جن کی سنخیہ 15-20 کے آس پاس ایسے ہی UPA UPA میں کانگریس کا ورچسف ہے اور اس کے ساتھ اس کے سہیوگی دل ہیں یہ گٹ بندن ہے ایسی راجنیتی کی شروعات اس کال میں ہوتی ہے تو اب اگلا بند جو ہے وہ ہے گٹ بندھن کی راجنیتی مدراز کو چھوڑ کر ان سبھی راجیوں میں جو ویبھر دل تھے انہوں نے آپس میں مل کر گٹ بندھن سرکاریں بنائی جو سات آٹ جگہ جیتے ان میں سب جگہ گٹ بندھن سرکاریں آئیں کیونکہ اپنے بل پر کسی بھی دل کو اتنی سیٹے نہیں ملی کہ وہ سویم اپنے نام پہ سرکار بنا سکے اس نے سہیوک کیا ویروضی دلوں کو جو رام لوہیہ نے ایک منج پہ لانے کا سفلتہ پوروک پریاس کیا تھا اس کا پرنام یہ ہوا کہ کانگریس کو ستہ سے دور رکھنے کے لیے یہ ویروضی دل ایک اجھوٹ ہوتے ہیں ایک گٹ بندھن بناتے ہیں اور سرکار چلاتے ہیں کہ اول مدراز کو چھوڑ کر باقی سب جگہ لگ بھگ یہی ہوتا ہے یہ جو گٹ بندھن 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 اسے سنیوک تو بدھائک دل کہا جاتا تھا کیا کہتے تھے سنیوک بدھائک دل سنیوک بدھائک دل ایسا گڑ بندھن جس میں بھن پارٹی کے سدس بدھائک ایک جو ٹھوکر اپنا بہومت ثابت کرتے ہیں اور سرکار بناتے ہیں تو سرکار کو سنیوک بدھائک دل کی سرکار کہا جاتا تھا جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیندر میں ڈی اے کی سرکار ہے نیشنل ڈیموکرٹک ایلائنس کی سرکار ہے ایسی اس سمیں سنیوک بدھائک دل کی سرکار مانی جاتی تھی وپکشی دلوں نے اپنی اپنی وچار دھاراؤں کو اپنی اپنی نیتیوں کو ایک طریقے سے در کنار کر دیا کیونکہ اپنی نیتیوں پر اڑتے تو ایک جتہ نہیں آتی اپنی وچار دھاراؤں پر پکڑے رہتے تو ٹکراہت بہت ہوتی لیکن ابھی مول مددہ تھا کانگریس کو ستہ سے دور رکھنا اور اس کے لئے جررتی ایک جت رہنا تو ایک جت رہنے کی آشکتانے انہیں اپنی وچار دھاراؤں کو اپنی نیتیوں کو ایک طریقے سے در کنار کرنے کے لئے ویوش کر دیا اور ایک نیتی اپنانے کے لئے تیار ہو گئے کیونکہ ادیش تھا ستہ سے کانگریس کو دور رکھنا یہی گیر کانگریس واد ہے گیر کانگریس واد کی کی جو سوچ تھی گیر کانگریس واد کا جو وچار تھا جو بھاونہ تھی وہ اتنی گہری ہو چکی تھی اب دوسرے شبدوں میں کانگریس کے خلاف اب ناراضگی ویروض اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ ویبین دل اپنی ویچارک مدھویدوں کو دور رکھ کے ایک جٹ ہونے کی بات کریں سنی یک دل کی تو پنجاب کے پاپلر یونائٹیڈ فرنٹ وہاں بنایا گیا پاپلر یونائٹیڈ فرنٹ جس میں اکالی دل کے دونوں گھٹ آیا سنت گھٹ آیا تارہ سنگھ گھٹ آیا یہ دونوں گھٹ بلکل ویروضی تھے سنت گھٹ اور تارہ سنگھ گھٹ یہ بلکل ویروضی تھے لیکن کٹر ویروضی تھے لیکن کانگریس کو دور رکھنے کے لیے ایک منج پر آنے کو تیار تھے ایسی سامیوادی دل مارس وادی سامیوادی دل ایس اس پارٹی ریپبلکن پارٹی جن سنگ یہ سب شامل ہوئے یہ پنجاب کا یونائٹیڈ پاپلر فرنڈ تھا اور اس پکار انہوں نے سنشت کیا کہ کانگریس ستہ سے دور رہے بیہار کیا دی بات کریں تو بیہار میں بھی یونائٹیڈ لیجسلیچر پارٹی جو انہوں نے گڑوندن کیا اس کا نام دیا یو ایل پی یونائٹیڈ لیجسلیچر پارٹی جس میں ایس پی ستہ میں آتا ہے گڑوندن کے آدھار پہ جن سنگ بیہار میں ستہ میں آتا ہے گڑوندن کے آدھار پہ کیونکہ اپنے بل پر ان کے پاس اتنی سیٹے نہیں تھی کہ سویم سرکار بنا سکیں تو گڑوندن ویوشتہ تھی اور ویوشتہ کیا تھی کانگریس کو دور رکھنے کی بیوشتہ تو ہم اس کال میں چناؤ پرنام دیکھتے ہیں جو بڑے آشار جنک ہیں چناؤ پرنام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نئی طریقے کا کھیل راجنیت کھیل پرارم ہوتا ہے جس میں پہلا ہے گڑوندن کی راجنیت اور دوسرا جو دوسری بات جو اس کال میں سامنے آتی ہے دوسری پہترے جو اس کال میں اپنائے جاتے ہیں راجنیت داؤں پیچ اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں دل بدل دل بدل جس پارٹی سے چنے گئے اس پارٹی کو تیاک دینا اور اس کے بدلے دوسری پارٹی میں چلے جانا دل بدل اسے ہی کہتے ہیں پارٹی سے رائپور کی ویدھان صفح سیٹ کے لئے چناؤں لڑتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میں ایک پارٹی سے مان دیجئے میری پارٹی کا نام ایکس پارٹی ہے یا میری پارٹی کا نام یو آ مورچہ ہے یو آ مورچہ سے میں رائپور میں ویدھان صفح کے لئے امید دوار چناؤں لڑتے ہیں پرنام جب آتے ہیں چناؤں کے متدان کے بعد تو پائے جاتا ہے کہ میں چناؤں میں یوہ منج کی اور سے جیت گیا سب سے جیدہ مت مجھے ملے اور اس پکار میں یہاں سے اب ویدھائک بنا ویدھائک بنا میں یوہ مورچہ سے لیکن یوہ مورچہ کی دوسری جگہوں میں ستھی بہت بیکار اب میں ستہ میں رہنا چاہتا ہوں اکیلے میری کوئی پوچھ نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا میں ستہ دل جو دل کے پاس سب سے زیادہ سنخیہ ہے سیٹوں کی اس دل میں شامل ہو جاؤں گا مجھے جنتہ نے چنا ہے یوہ مورچہ کے پرتیاشی کہناتے اور اب میں نے دل بدل دیا اب میں بن گیا کسی انی پارٹی کا پرتیاشی کسی انی پارٹی کا ودھائق پرتیاشی ایک پارٹی کا رہا لیکن ودھائق میں دوسری پارٹی کا بن گیا جیتنے کے بعد اسے کہتے ہیں دل بدل انیس سو سٹھ سٹھ کے چناؤں کی یہ بہت خاص بات تھی اس نے راجیوں میں سرکاروں کو بنانا سرکاروں کو بگاڑنا جوڑ توڑ کرنا برشتہ چار بڑھانا اس میں بہت اہم بھومی کا نبھائی آج میں اس دل میں کل میں اس دل میں کل یدی میری چھائیں وہاں پوری نہیں ہوئی میری کنٹھا پوری نہیں ہوئی تو میں بدل کے اب تیسرے دل میں اس پہ دل بدل کا کھیل بہت چلا اور اسے ہی دوسرے شبدوں میں کہا گیا آیا رام گیا رام کا کھیل آیا رام گیا رام آنا جانا ایک دل تھے دوسرے دل میں لگاتا رہا کوئی جن پتی کسی خاص دل کے چناف چن کو لے لڑے کوئی جن پرتنی تھی کسی خاص دل کے لیے لڑے اور جیت جائے اور جیتنے کے بعد اس دل کو چھوڑ کر دوسرے میں شامل ہو جائے اسے دل بدل کہتے ہیں یہ انیس سو سڑسٹھ کے چناؤں کی خاصیت تھی انیس سو سڑسٹھ کے عام چناؤں کے بعد کانگریس کو چھوڑنے والے ویدائکوں نے راجس ہریانہ مرد پدیش اور اتر پدیش میں گیر کانگریس سرکار بنانے میں بہت مہت بھمکہ نبھائی جیتے تو تھے کانگریس سے لیکن کانگریس سے ویدائک کا چناؤں جیتنے والے کچھ لوگ ان تین راجیوں میں ہریانہ اتر پدیش اور مرد پدیش یہاں پر یہ دل بدل دیتے ہیں کانگریس چھوڑ کر گیر کانگریسی دلوں میں چلے جاتے ہیں کس لیے ستہ کے لوگ میں اور اس فکار گیر کانگریسی سرکار کو وہاں اسطحپت کرنے میں بہت اہم بھومکہ نبھاتے ہیں تو دل بدل بھی ستہ دینے میں ستہ چت کرنے میں اور ستہ دینے میں بہت اہم بھومکہ پہلی بار نبھاتا ہے اس کال میں اس دور میں راجنی تک نشتہ اور اس دلوں کی عدلہ بدلی سے جو آیا رام گیا رام کا جو زملہ جو شروع ہوا یہ بہت پاپلر ہوا تو چل میں آیا آیا رام گیا رام یہ رہا اور اس کے کارن سرکاریں جو ہیں لگاتار ارس تھائی رہی برشتہ چار بہت بڑھا آدھی آدھی اس کی بہت سی برائی ہیں راجنی تک برائی کی شروعات یا دیکھیں راجنی تک برے راجنی تک داؤں پیچوں کی شروعات تو ہم اس ہی کال میں پہلی گلا گھونٹ پتے گتا تھی کیونکہ اس کے پہلے تب ہی اور کانگریس کا ہی کانگریس کا ہی بول بالا تھا کانگریس کا ہی دب دبا تھا اب جب کانگریس پر دباؤ پڑتا ہے ویرودی دلوں کا یا ویرودی دل جب پون روپ سے پریاز کرتے ہیں کہ کانگریس کی سرکاروں کا پتن ہو تو سام دام دند بھید ہر طریقے سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ گیر کانگریس واد بڑھے گیر کانگریس سرکاریں زیادہ اور یہ جو پرتیوگتہ ہے کانگریس بنام گیر کانگریس اس میں جو برائیاں سامنے آئیں وہ اس روپ میں گٹ بندھن کے روپ میں اور دل بدل کے روپ میں